زمین میں ٹھیک ہے ہمارے قانون کے مطابق بیج صرف تم ڈالتے ہو زمین کو شک کر کے اس بیج میں سے کونپل کون نکالتا ہے کونپل کو پھر پروان چڑھا کے عودہ کون بناتا ہے پھر اس میں جسے سٹے کہتے ہیں خوشے کہتے ہیں خوشوں میں دانیں ڈگاؤن ڈالتا ہے دانوں کو پکاتا کون پھر اسی ایک پانی اور ایک زمین میں سے اجناس بھی نکلتے ہیں سبزیاں ترکاریاں بھی نکلتے ہیں پھل بھی نکلتے ہیں پھلوں کی مختلف قسمیں بھی یہ ہوتی ہیں یہ سارا کچھ گناہ کے کہتا ہے ذرا بات کرو ہم سے سامنے آ کر اس میں تمہاری کاریگری کیا ہوتی ہے تم تو گندم کے بیج سے جوہ نہیں ہوگا سکتے جوہ کے بیج سے گندم نہیں پیدا کر سکتے پانی نہ ہو تو تمہارا بیج بھی ناس ہو جاتا ہے یہ قرآن ہے یہ ایک ریفرنس لکھ لیجئے وہ بڑی اہم آیات ہیں وہاں سورہ واقعہ میں چھپن بٹا تریسٹھ وہ یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تہرسون اور تذرہون زارہون یہ عربی زبان ہے نا تہرسون بھی کھیتی باڑی کو کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے جہاں تک صرف بیج ڈالنے کا تعلق ہوتا ہے اور اس بیج سے جب وہ آگے باگ چلتی ہے تو ذراعیت وہاں ہوتی ہے پھر زارہون قرآن نے کہا ہے تم تو اتنا ہی کرتے ہو پھر اگاتہ کون ہے اس پل کو اور آگے سارا کچھ دیا ہوا ہے تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہا ہے جو کچھ ہم نے یہ کہا ہے یہ ایک بہت بڑی وارلنگ کی چیز ہے تمہیں بتائی گئی ہے یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار تھا ٹھیک ہے انسان کی محنت ساتھ چاہیے خدا کے قانون کے ساتھ کہا کے ذرا سوچو کہ تمہاری اس میں کیا چیز تمہاری صرف محنت ہے سارا سامان جتنا ہے اسباب جتنے ہیں ذرائع جتنے ہیں وہ ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ تمہارا اور ہمارا مشترکہ کاروبار ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا پہا کہ ہم تو ایک نہایت دیانتدار مشترکہ کاروبار کرنے والے کی طرح بات کر رہے ہیں تم ایمان سے بتاؤ دیانت سے بتاؤ تمہارا حصہ کتنا ہے محنت ہے نا اور جتنا کچھ باقی ہے وہ سارا ہمارا ہے نا اب فصل جو ہے اس کے ڈھیر لگ گئے قضاوار جمع ہو گئے تقاضہ ہے نا کاروبار کا کہ جس کا جتنا اس میں حصہ پڑتا ہے اس کے حساب سے تقسیم کر لی جائے تو تم ہی کہو تمہارا کتنا حصہ بنتا ہے ہمارا کتنا حصہ بنتا ہے یہ میں سمیتا ہوں دس فیصد بھی نہیں بنتا ہو بداؤ تم فیصلہ کر لو تو اپنا تم خود لے جاؤ ہمارا ہمیں دے دو کتنا صحیح دیانت دار کاروباری ہے یہ ہمیں دے دو کہا گیا کہ جی وہ ٹھیک ہے یہ تو ہم لے جائیں گے اپنا آپ کو کہاں دیں آپ تو نہ کہیں نظر آتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں نہ فانگتے ہیں آپ کو کیسے دیں مطعن للمقوین کہا بھوکوں کو دے دو ہم تک مان جائے گا کہتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے قرآن کا یہ معاشی نظام ہے اور اس کے اگلی لائت ہے فَصَبَّ بِيْسْمِ رَبِّكَ الْحَزِيمَ کہا یہ چھوٹے پیمانے کی اوپر ربوبیت نشوہ نماء کا سمان ہر ایک کرتا ہے اپنے اپنے خاندان تک اپنی ذات تک اپنے خاندان تک زیادہ زیادہ کہا کہ خدا کی ربوبیت عظمہ جو ہے اس کے لئے کوشش کرو اور جد و جہد کرو یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اور آپ کہاں یہ اب سببِ بیسْمِ رَبِّكَ الْحزِيم ایک آہ کے لئے رہ گئی رکوت جا کے تصمیع پھیلو کوئی لئے دیکھتا کہ کہاں آئیت آئی ہے یہ وہاں آئی کیوں ہے یہ آئیت کہ اپنے گھر بار والوں کے بھوکوں کو تو تم کھلاتے ہو یہ ربوبیت یہ بھی ہے یہ ربوبیت سغرہ ہے چھوٹے پیمانے پہ ہے ہم یہ کہتے ہیں فَسَبِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيم عظیم ربوبیت یہ ہے کہ اس میں پوری انسانیت کو شامل کرنا اور آگے بعد یہیں واضح کر دی مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ یہ کُم پوری انسانیت کے لئے یہ تمہارے لئے بھی میں نے مَتَعَلَّكُمْ مَا نے پچھلے درس میں یا اس سے پہلے درس میں بتایا تھا مُسَافِر کے لئے زیادہ سفر کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی کہ سفر میں ضرورت پڑے اور اس کے پاس نہ ہو کیا لفظ ہے قرآن کے عربی دبان کے اور مُسَافِر ضرورت سے زیادہ اٹھاتا بھی نہیں ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے وہ تو غالباً ذوق نے پرانے زمانے میں کیوں اتنا گرانبار ہے جو زادہ سفر بھی اے راہ روے ملکِ آدم اٹھ نہیں سکتا گرانبار نہیں ہوتا مُسَافِر ضرورت سے کم بھی نہیں ہوتا ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہوتا بنیادی اصول ہے قرآن کے معاشی نظام کا اَمْ مَتَعَلْ لَكُمْ کُمْ مِن پوری انسانیت ہے وَلَيْ أَنْعَامِكُمْ کے محاصل سے تو تم یہ کچھ بنے تھے ورنہ تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا جناب ہم نے بنایا حضور ہم نے کیا ان کے بنائے ہوئے ہو تم کیا بات کاباسا سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے کہا تم یوں نہیں ماننے والے ہمیں پتا ہے بڑی نخوت ہے بڑا تکبر ہے اوٹ کے چلے جاتے وہاں ہے سورہ مددسر میں دیکھا تھا نا جواب نہ بن پڑا تو اس نے پھر ماتے پر ہمیں ڈالی نہایت تکبر سے مو پھیر کے چلا گیا اور کہا گیا کہ وہی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو سنائی جا رہی ہیں اتنا ہمیں پتا ہے یوں نہیں ناستے آنے اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا اس انقلاب کا یہ تو ہے نہیں کہ ہم واضح و نصیت کر کے چھپکے سے بیٹھ جائیں گے فائضہ جات ساختو ہمارے ہاں تو ترجمہ و تفسیروں کے اندر میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیزیں قیامت کے لئے اٹھا رکھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز آئے گی ساختو ان پوچھو نہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ کیوں چونہ قرآن نے اس زمانے میں لڑائیاں تلواروں کی ہوتی تھی لوہے سے ہوتی تھی یہ جو تلوار کی جھنکار ہوتی ہے نا اسے ساختہ کہتے کہ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا جہاں تلوار پہ تلوار لوہے پہ لوہا پڑے گا اور اس کی جھنکار پیدا ہوگی وہاں آکے پھر تم صحیح راستہ اختیار کرو گے میں نے بہت کوشش کر دیکھی تم نہیں مان رہے ساختہ ان کو آئے گا کیا ہوگا اُس دن اب جنگ کا نقشہ کس طرح سے کھینچا گیا ہے یَوْمَا يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَأُمَّهِ وَأَبِيْهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ اُس دن اتنی افرہ تفری نفسہ نفسی اپو تاپی جنہوں کہنے یہ پڑ جائے گی کہ بھائی بھائی کو چھوڑ دے ماں باپ کو بیٹے چھوڑ دیں خواند بیوی کو چھوڑ دے گا بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے ماں بچوں کو چھوڑ دیں گے خدا محفوظ رکھے اس قسم کا کہ جنگ کی صورت یہاں تو نہ پیدا ہو ہم نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے اب یہ جو جنگیں وہاں ہو رہی ہیں ان کے اندر جتنا کچھ وہ ٹی وی وغیرہ پہ آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ دیانک نقشہ کھینچ رہا ہے قرآن افرہ تفری ہر ایک نفسہ نفسی قرآن کہتا ہے اس تفصیل کے بعد لَكُلِّمْ رِمْ مِنْهُمْ جَوْمَئِ ذِنْ شَانٌ يُغْنِيْهِ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں کسی کی مدد نہیں کر سکتا کر سکے گا کہا یہ ہو جائے گی کیفیت تمہاری کیوں وہاں تک پہنچتے ہو کیوں مجبور کرتے ہو وہاں تک ہمیں پہنچانے کے لئے کس سے پہلے بات کیوں نہیں مان لے کہا پھر اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے گا وَجُوْهُنْ يَوْمَئِ ذِنْ مُسْفِرَةٌ زَاہِقَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ کیا بات ہے کس چہرے وہی مصفیرہ تک